السلام علیکم حواتین و حضرات تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے میرا مطلب ہے موزوحاس ہے کچھ بھی نہیں تو مارننگ کے اور ساتھ میں تھے لنچ والے برطن بھی اکٹ تھے جو کہ میرا ویٹ کر رہے تھے کہ میں ان کو واش کروں تو میں نے سوچا کہ اگر ان کو واش ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے پہلے میں موسا کے لئے یہ والا جو ہے دلیا بھی بھی گو کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ اگر اس کو کوئی پندرہ بیس منٹ پہلے بھی گو کے رکھ دونا تو یہ تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا ذرا اچھا بن جاتا ہے اور ویسے بھی موسا اتنا نخرے کرنے والا بچہ ہے کہ وہ اگر چیز سیدھی چبائے گا نہیں نگل لے گا مطلب اس کے موں میں پوچھ بھی جائے گا اس ہی دھا اندر جاتا ہے اس کو چباتا نہیں ہے تو اس لئے نرم نرم چیزیں ہی میں بناتی ہوں تو یہ ساتھ ہی میں نے پھر جو ہے وہ کر لیا تھا نویت کے لئے میں نے یہ بنا رہی تھی اور دوسرا جو ہے وہ موسا کے لئے بھی میں یہ ڈرنک بنا رہی ہوں یہ آئرن ملٹی وائٹیمین کے ساشے ہیں دونوں کے نویت کا اور موسا کا ٹھیک ہے میں دونوں کو ڈیلی خود دیتی ہوں ہاں جی یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو آئی تھنک کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اتنی مشکل تو نہیں ہوتی لیکن تھوڑے سے یاد رکھنے پڑتی ہیں نویت اور موسا دونوں کو ان کے ڈرنک دینے کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں میں نے انٹری کر لی کیونکہ مجھے دھونے تھے یہ برطن جو صبح سے ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور ان کو دھولے اور ساتھ ساتھ میں یہ سوشری تھی کہ میں کن اچھے اچھی ٹاپکس پہ ویڈیو بناوں کے جو میرے ویورز ہیں ان کو دیکھنا بھی اچھی لگیں لیکن مجھے کوئی فلحال بلکل بھی ٹاپک یاد نہیں آتا اچھا میں اگر کسی کو بتاؤ نا کہ میں ویڈیوز بناتی ہوں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا کسی اس کے اوپر ویڈیو بناتی ہوں تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ جس دن جس طرف مائنڈ جا رہا ہوتا ہے اسی طرف ویڈیو بھی بن جاتی ہے تو آج جی میں نے سوچا میں گھر کے جو کام ہیں انہیں ہی کیپچر کر کے بتا دیتی ہوں اپنا لاؤنج کا میں نے پیبل صاف کیا ہے جو کے دن میں دس بار گندہ ہوتا ہے کیونکہ کھانا پینہ چاہے پانی سارا دن دن میں اسی پہ چلتا ہے تو اس کو تو ہیر دس بار بھی صاف کرو تو کم پڑ جائے گا اس کے بعد میں نے کچن کی شیلف صاف کی سبزیاں صاف کرنی تھی اور موسا نے اپنے دان برش کیے شیلف کے اوپر رکھ گیا اپنے یہ ٹوٹھ برش اور ٹوٹھ پسٹ تو بچوں کو بھی جو کام ایزی رکھتا ہے وہ تو فٹا فٹ سے کر دیں گے پھر جی اسے میں نے موسا کا جو کا میں نے اس کا دلیا بنانا تھا میں نے اس کو بگھو کے رکھا ہوا تھا پہلے کا تقریباً بیس سے پچیس منٹ تو گزر چکے تھے وہ بھی میں نے پکانے کے لیے رکھتی اور میں نے اپنے لیے بنا لی تھی پھر سمودی اور اس کے اندر کچھ میں نے آلمینڈ رات سے بگھو کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے اور کچھ میں نے موسا کے دلیا میں ایڈ کر دیئے یہ جو گلاس آپ کو نظر آنا ہے یہ ہے کوکو گولا کا گلاس جو کہ ہمیں فری میں ملا تھا کیونکہ اوپی ٹی پی سے ہم نے کھائے تھے کچھ برگر اور فرائز وغیرہ ہم نے ڈیل لی تھی نا تو ڈیل کی صورت میں ہمیں یہ مفتے میں ملا ہے اچھا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بڑی اچھی سی کوئی ویڈیو بناوں گی اور کافی چیزیں بیچ میں ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی لانگ بھی بناوں گی کیونکہ جو موسیٰ صاحب ہے وہ ہو گئے اچانک سے بیمار ان کو فیور ہو گیا اور جب بھی فیور ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے لئے لازمی اس کو لٹکنا ہوتا ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے کہ اس کا گلہ حراب ہو جاتا ہے حالانکہ بہت احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ اس کو آئی سٹیم جوسیز ٹھنڈے پانی کچھ بھی نہیں دیتے لیکن پھر بھی پتا نہیں کہاں سے اس کا اور کیسے اس کا گلہ حراب ہو جاتا ہے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو پاتا تو ابھی ہم اس کو لے کے آئے تھے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے پھر دو بجے کے بعد آف کر جاتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے اس کو کلینک میں لے کے جانا ضروری تھا ایک میڈیسن اندر سے ہمیں میڈیکل سٹور سے نہیں ملی تو ہم باہر آ گئے تھے ہسپٹل کے ساتھ ہی میڈیکل سٹور ہے وہاں سے ہم نے لے لی تھی یہ میڈیسن اور بڑا چاہا میں نے کہ میں ویڈیو میں کافی چیزیں ایڈ کروں کافی کام ایڈ کروں کافی انٹرسٹنگ بناوں لیکن ایسا ہو نہیں سکا تو آپ لوگ اسی پہ گزارہ کر لیں ہسپٹل سے باپسی پہ جی مجھے نظر آ گیا ہے یہ فریش جوس کارنر والا تو میں نے گریفرورٹ کا جوس نکلوا لیا کیونکہ اتنی گرمی ہے نا باہر آج کل موسم کچھ ایسا ہے لہ رہی تھی اس طرح سے میں نے یہ چاٹ مسالہ ڈال کے اور پودینے اور دھنیا وغیرہ ایک ہی چٹنی بنا کے رائتہ بنا لیا بس آج کی ویڈیو اتنی ہے موسا بیمار ہے اس لئے میں کچھ زیادہ شوٹ نہیں کر سکی میں نے سوچے لیکن چلیں تھوڑی سی اپ ڈیٹی دے دیتی ہیں اپنے ویورز کو مجھے دیجئے اجازت اب اللہ حافظ